نحمد حوالاً صلیح و سرن صلیح و علی رسول کریم و باللہ توفیق پہر بچو اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ہو ایف ای آئی کی طرف سے میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں یوں تو ہم آپ کو زوم میٹنگوں کا بھی نکات کرتے ہیں ویڈیوز بھی بھیجتے عربی کا ہم نے زوم ہی ریفر اس لیے کیا کہ آپ پریکٹیکلی آپ کو عربی دکھا ہے اور اس میں آپ کوسچن آنسر بھی ہو سکتا ہے لیکن عربی گرہمر کے لیے ہم نے سمجھا کہ آپ کو ایک ویڈیو آپ تک لائیں آپ بھیجیں تاکہ آپ کسی بھی وقت وہ دیکھ سکے اور کوشش کی ہم نے کی سکھ سے لے کر ٹینتھ تک جو ہم نے اپلائیڈ گرہمر رکھا ہے یعنی تو میں سیلیبس میں رکھا ہے اس کو یہاں انکلوڑ کرنے کی اور جہاں تک ڈیفنیشنز کا تعلق ہے میں نے وہ ڈیفنیشنز آپ کو بتاؤں جو آسان ہے جو آپ کے میئی آر کے مطابق سنو ہم جو ڈیفنیشن کرتے ہیں نا دار علوم میں یا جو خالی عربیق پڑھتا ہے تو اس میں تھوڑی سی یہ فرق ہے وہ زیادہ ڈیپ ہوتی ہے اور ایک عام بچے کو سمجھنا مشکل ہے اس لیے میں وہ لنگویج استعمال کروں جو آپ کے لئے آسان ہو وہ اردو سے ملتی جلدی وہ تعریف ہے ڈیفنیشن ہے امیدہ آپ دھیان دیں گے اس کا اور انشاءاللہ اگر آپ دھیان سے دھیان سے پڑھیں گے دھیان دیں گے اور آپ کو جتنا سکول میں آپ کو گریمر رہا ہے مجھے لگتا ہے وہ آپ کو اچھے سمجھے جائے گا جب ہم پڑھتے تھے تو ہمارے استاد کی کہا کرتے تھے اس کی مجھے ہسٹوریکل بیگراؤنڈ پوری طرح پتہ نہیں ہے مستند ہائی کے نہیں تو گریمر کی شروعات جو ہوئی نا وہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ نے کی اور یاد رکھیں جو عرب بہت قدیم ہے اور عربیق زبان سے ہی اردو بنی ہے اردو والوں نے عربی کا گریمر لیا ہے وہاں کہا جاتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ نے کہا کہ الکلمة مشتمل على ثلاثن الاسم والفعل والحرف اتنا انہوں نے بتایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واقت میں گریمر کی کیوں کتاب نہیں تھی نہ یہ فن تھا بلکہ صحابہ کے دور میں بھی فن کے حساب سے یہ نہیں تھا یہ بہت بائد وجود میں آیا جو ہم سبجیکٹ کہیں گے یا فن کہیں گے وہ بہت بائد میں وجود آیا اس کا کہا جاتا ہے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ نے اللہ تعالی نے ان کو بہت بڑا مرتبہ دعا کیا تھا ان کے پاس اتنا علم تھا جس کی کوئی حد نہیں تو انہوں نے شروعات کی یعنی ان کے پاس کانسپٹ گریمر کا تھا میں بورڈ پر آ جاؤں ہم عربی گریمر کی جو شروعات ہوتی ہے وہ کل میں سے ہوتی ہے اگر آپ اردو دیکھیں گے اردو والوں نے کیا ہے سب سے پہلے بتایا ہے کہ وہ لفظ سے شروعات ہوتی ہے اردو گریمر کی لیکن عربی گریمر کی شروعات کل میں سے ہوتی ہے اردو میں یہ دوسرا سٹپ ہے عربی میں پہلا سٹپ ہے وہاں لفظ کی سے کہتے ہیں یہ میں اردو کی بات کہتے ہیں لفظ کی سے کہتے ہیں مو سے نکلنے والی بات کو لفظ کہتے ہیں پھر کہتے ہیں لفظ کی کیدی قسم ہے پاچھے فنان کے لفظ ذکر قسم قلمہ اور محمل قلمہ شروعات ہیں بہمانی لفظ کو قلمہ کہتے ہیں بہمانی لفظ کو محمل کہتے ہیں یہ اردو والے یہ کہہ رہے ہیں اور یہ ہے گریمر میں اور یہ صحیح بات ہے اردو والوں نے عربی سے گریمر لیا سیدھی سے بات ہے وہ ان کا جو گریمر ہوگا وہ زیادہ اس سے واسٹ ہوگا لیکن عربی جو عربی گریمر کی جو شروعات ہوتی ہے نا وہ کلم سے ہوتی ہے دراصل جو کانسیپٹ یہ کی بہمانی لفظ بہمانی لفظ کو قلمہ ہم کہتے ہیں یعنی اس بہمانی لفظ آئی سے اگر اردو عربی اس مجھے آئی سے لفظ گوڈ یعنی شروعات اس کی لفظ سے ہوتی تو وہ ہم بھی اور قلمہ محمل ہوتا ہے تو عربی میں کہتے ہیں عربی والے کہتے ہیں کہ ہم زبان پر وہ لفظ لائیں گے ہی نہیں جس کا میننگ نہ ہو ہم میننگفل لفظ لائیں گے وہ بڑا ہو چھوٹا ہو بہت چھوٹا ہو بہت بڑا ہو وہ الگ بات ہے لیکن ضروری کیا ہم ایسا لفظ لائیں جس کا میننگ نہ ہو اس لئے محمل ہائی نہیں اس کیا کہتے ہیں عربی میں اردوار نے بہرہ لیا وہاں وہ ٹھیک ہے لیکن عربی میں یہی ٹھیک ہے صرف قلمہ اس زبان سے لفظ بنا چاہتے ہیں اور اس کا میننگفل باما نہیں ہو تو اس کو کلمہ کہتے ہیں شروعات ہوئی گریمر کی پھر اس کی تین قسم ہیں یعنی اہم مطلب گاو کلمہ چھو گونڈک لفظ گونڈک شروعات اس کی ہوتی ہے گریمر کی عربی میں آخر میں سیکھنڈ تری چیز ہے اس اسم فعل حرف بانو کوشی بڑھتا ہے یسے زیو سید کھٹ کرانی چیز ہے کھٹی یسے زیو سید یتیش بنانی چیز ہے بات سمیلی نا سو آج تاحت بسانی کچھ ماز آج یا اسم یا اس فعل یا اس حرف ایمالاو کیا آج ایمالاو آج ایمالاو آج ایسی نکی یہ نہیں کہ آپ یہ سمجھے کہ اسم ایک ہے اسم کی بہت سے کسم ہے کوئی نہ کوئی اسم ہوگا ہو اور حرف اسی طرح ہم نے کئی بار اس کی دیئے اسم کس سے کہتے ہیں اسم کس سے کہتے ہیں اسم وہ کلمہ ہیں جو کسی کا نام ظاہر کرے کسی چیز کا نام ظاہر کرے کسی شخص کا نام ظاہر کرے کسی اسم کہتے ہیں مجھے لگتا ہے میں یہاں آپ وہ لکھنے کے لئے ہیں کہ ضرورت نہیں ہے میرے پاس میں خالی آپ کو سمجھا ہوں گا کیونکہ میں نے ہم نے سٹیڈی میٹیریل میں بھی یہ بیج دیا ہے اور کئی بار لکھو ہے سٹیڈی میٹیریل میں آپ کو لکھا ہے اس کی لکھی ہے تو یہاں میں سمجھانے کی کوشش کروں گا اسم وہ کلمہ ہے جو کسی کا نام ظاہر کرے ہم کہہ رہے ہیں مثل غل ادن یہ اسم ہے لڑکا شخص کا نام بورڈ کو کہتے ہیں سبور ادن اس میں بریک بورڈ ہم کہتے ہیں سبور ادن یہ چیز کا نام بورڈ تکتہ سیاں اب یہ وائڈ بورڈ ہم اس کو کہتے ہیں بروکا شاہد تھا اس لئے تکتہ سیاں کہتے ہیں وہ بریک بورا ہوتا تھا تو تکتہ سیاں اب اس کی مارڈن حصہ ہے اس کا مارڈن پانہ ہے اس کا شیپ ہے مارڈن کی اس کی مارڈن شیپ ورنہ یہ بلیک ہوا کرتا تھا اب یہ وائڈ بورڈ اس میں کالے سے لکھتے تھے اس وقت وہ کالا ہوتا تھا ہم وائڈ سے لکھتے تھے پہنے چاک سے لکھا کرتے تھے تو اس لئے اس کا تکتہ سیاں کہتے ہیں اردو اور انگلیش میں بلیک بورڈ کہتے ہیں عربی میں اس کو سبور ادن کہتے ہیں یہ اسم ہے جو چیز ہے ہم مکہ شریف جگہ کا نام یہ اسم ہو گیا اب فیل جو ہے فیل فیل کہتے ہیں کام کو اس میں ورب ہم کہتے ہیں فیل وہ قلما ہے فیل وہ قلما ہے جو جس میں کام کا عزاء ہو ہم اردمی کے کام کا ہونا سہنا پایا جائے لیکن ہم عربی میں اس کی ڈیپنیشن جو کرتے ہیں فیل وہ قلما ہے جو فیل ظاہر کرے یعنی جو کام ظاہر کرے اور زمانے اس میں کوئی زمانہ ہو اس میں کوئی زمانہ ہو تو اسی کو فیل کہتے ہیں اور اس کے حرف آتا ہے ہاں حرف کہتے ہیں جو ان کو ملانے کا کام دے ہیں نٹشل میں بتاؤ اسم ہو گیا نام فیل ہو گیا کام اور حرف ان کو ملانے کا کام دیتا ہے یعنی جملہ بن جاتا اس کے ساتھ فیل وہ کلما ہے جو قوم کے کرنے یا ہونے کو زمانے کے ساتھ بتائے دیکھو میں امیسان دوں گا کمیں کتاب تو کتاب تو کتاب تو بیل کلما اس کا ترجمہ میں نے کالم سے لکھا ارے بچو ترجمہ اس کا میں نے کالم سے لکھا اب اگر اس کا ترکیب نہوی کریں اردو میں بھی تمہیں یہ اب ضرورت پڑھتا ہے اگر اس کو ترکیب نہوی ہو گیا کون سا لفظ کیا ہے ترکیب اس کی کیا ہے کہتا آپ تو فیل ماضی ہے کالم کالم اس میں اب کون اس میں وہ الگ بات ہے یا آپ کون سا فیل مہیں فیلالا سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں تو میں بی رہتا ہے بی کے معنی سی بی حرف ہے اگر ہم لکھیں گے کتاب تو کالم ہے کوئی بات سمجھ نہیں آتی نا تو کتاب تو فیل ہے کالم اس میں تو ہمیں جمعہ کوئی بات سمجھ نہیں آتی یعنی اس کا وہ مینک فلی نہیں رہتا ہمارے نے پورا معنی نہیں دیتا کوئی معنی نہیں رہتا اس طرح سے جب بی اس کو بیچ میں آیا یہ اس نے اس کو ملانے کا کام دیا اور اس کا معنی لکھا میں نے کام سے لکھا تو بہرحال آپ پر یاد رکھیں اسم قام کو کہتے ہیں فیل نام فیل وہ قلمہ ہے جس میں قام کا ہونا زاہر ہو جائے اور اس میں زمانہ ہوں اور حرف جو ان کو ملانے کا کام دیتا ہے یہ ہو گیا اسم فیل اور حرف اب اس کے بعد ہم پہلے فیل پر آ جائیں گے اسم اور حرف اس کی بارے میں باہد میں بات ہوگی فیلال ہم ڈسکس کریں گے فیل کے بارے فیل ہی ہر گرم ہر یعنی زبان میں فیل بہت واسٹ سبجیکٹ ہے اس لئے انگلش میں کہا جاتا ہے کہ یس جس کو ورب سمجھا ہے اس کو پورا گرم سمجھ آتا ہے اور اس نے سمجھ لیا جس کو فیل سمجھ آیا عربی میں یہی بات ہے کہ فیل جو ہے نا اگر فیل تمہیں سمجھ آیا تو آپ کو گریمر سمجھ آیا اور فیل سمجھ لیا تو گریمر آپ کو سمجھ نہیں آسکتا اس لئے کہ فیل کی بہت سے تغیرات ہوتے ہیں یہ چھو اب کیا ہے مثلا کاتابہ ہم کاتابہ لکھیں گے کاتابہ کو لکھا لکھا اب لکھا کبھی ملے گا لکھتا ہے کبھی لکھے گا کبھی لکھو کبھی مت لکھو اس طرح بہت سی قسم ہے اور یہاں الگ الگ اس کی حالتیں رہیں گی تو سیدھی سی بات ہے کاتابہ چینج ہوگا کاتابہ اس کو یکتوبو یہاں آئے گا یکتوبو اور اگر ہم اس کو فیل حال میں لے تو تو لا یکتوبو آئے گا تو والا اس کے دون کے ایک ہی معنی میں آتا ہے لکھے گا اور لکھتا ہے اور یہاں اکتوب یہاں لا تکتوب مطلب یہ ہے کہ اس کی بہت سی چینج ہوگی لہٰذا جب زیادہ چینج ہوگی یہ تو سمجھنا پھر مشکل ہے لہٰذا اس کی طرف دیان دینے کی ضرورت ہے سنو ہے ہم فیل کی طرف آئے ہم نے لکھا فیل کی قسمیں زمانے کے لحاظ ہم نے لکھا فیل کی فیل کی قسمیں زمانے کے لحاظ ماضی مزاریاں عمر نہیں فیل اسمینز حکن تریس زمانہ اچھیت فیل اسمینز حکن تریس زمانہ اچھیت یعنی قوم جو ہے یہ تین زمانوں میں ہو سکتا ہے زمانہ مطلب وقت جو ہم فیل اگر کوشی پر ٹھولو وہ تو یہ کہ اگر اس کم کرو کم کرو اتھا کترے وقت دیشت یعنی قوم کرمز 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 یعنی قوم کرم یعنی قوم بس تینی وقت ہے نا اس کی بھی قسمیں اتھا اس مرانچ ماجی قریب ماجی بید مزارعہ قریب مزارعہ بید مگر تین زمانے یعنی قوم کرمز یعنی قوم کرمز یعنی قوم کرمز کہتے ہیں عربی میں اور اگر کام اب کرنا ہے اس کو انگل میں فیوچر کہتے ہیں اب کوئی زیادہ آسان ہوگا سمجھنا پاسٹ پریزنٹ فیوچر پاسٹ پریزنٹ فیوچر اردو میں اور عربی میں یہ کہیں گے ماضی حال مستقبل ماضی حال مستقبل ماضی جس میں گزرا ہوا زمانہ ہو ماضی جس میں گزرا ہوا زمانہ ہو حال جس میں چلنے والا زمانہ ہو موجودہ زمانہ پائے جائے مستقبل جس میں آنے والا زمانہ پائے جائے مستقبل کا زمانہ پائے جائے وہی یہاں ہے ماضی مزاریہ ماضی وہ فیل ہے جس میں گزرا ہوا زمانہ پائیں ٹھیک ماضی وہ فیل ہے جس میں گزرا ہوا زمانہ پائیں جائے سمجھے لینا اس کے بعد مزاریہ مزاریہ میں دو زمانے ہیں حال اور مستقبل یا عربی میں کی بات میں کہہ رہا ہوں عربی میں مزاریہ میں دو زمانے ہیں اگر مزاریہ وہ فیل ہیں جس میں موجودہ اور آنے والا زمانہ پائیں جائے ہم فیل ماضی جس میں گزرا زمانہ پائیں جاتا ہے اس کو ہم ایگزیمپل دیتے ہیں یعنی مثال ہم دیتے ہیں فعلہ کی اس نے کیا فعلہ اس نے کیا ضربہ ضربہ اس نے مارا مگر یہ ضربہ پیٹنا کی ہے ٹھیک کتابہ اس نے لکھا مزاریہ کی یہاں جو ہم مثال دیتے ہیں یہی چینج ہوتا ہے یعفرالو یعفرالو وہ آج سے ستاجم کران وہ ایک مرد کرتا ہے یا کرے گا اور ایک مرد کرتا ہے یا کرے گا گو مزاریس مجھے جزب آنے چلنے والا اور آنے والا موجودہ کرتا ہے پریزنٹ میں کرے گا پیوچر میں کرے گا پیوچر میں یہ حال ہے اور یہ مستقبل ہے میں دوبارہ اس پر آج ہوں فیل ماضی وہ فیل ہے جس میں گزرا ہوا زمانہ پائے جائے مزاریہ وہ فیل ہے جس میں موجودہ اور آنے والا زمانہ پائے جائے اور اس کے بعد عمر ہے جس میں کام کرنے کا حکم پائے جائے ایک ہو گیا دیکھو فیلال عمر وہ فیل ہے جس میں کام کرنے کام کرنے کا حکم پائے جائے مثال ہم اردو میں بتائیں گے اس نے کیا اس نے کیا نہیں ہم آئیں گے اس نے کھایا عربی میں اس کو کہتے ہیں اکل اس نے کھایا یا کلو وہ کھاتا ہے یا کھائے گا وہ کھاتا ہے یا کھائے گا وہ کھاتا ہے یا کھائے گا اس نے کھایا اکل یا وہ کھاتا یا کھائے گا یہ چھو مزاہری اور یہ ماز مزاہری یہ عمر نہیں ہے اگر میں کشمیری میں سمجھا ہوں تو میں تم کھاؤ یہ عمر نہیں ہے عمر کو یا تس آرڈر ایسٹ کرنے کا حکم پائے جائے کھا کھاؤ ٹھیک پڑھو اس نے پڑھا یہ عمر نہیں ہے کیونکہ اس میں حکم نہیں ہے آرڈر نہیں ہے ٹھیک ہم کہتے ہیں کھاؤ اس میں آرڈر ہے کھانے کا پڑھو اس میں آرڈر ہے پڑھنے کا عمر اسی کو کہتے ہیں عمر وہ فیل ہے جس میں کھانے کا حکم پائے جائے دیکھو میں نے تمہیں کھانے کی مثال دی یا پڑھنے کی مثال دی ہم یہ اس کی مثال یہ ہے یہ کرا وہ پڑھ اس کو ماضی میں اگر چینج کریں گے تو کرا اس نے پڑھا اگر مزارعہ میں کریں چیز یا کرو وہ پڑھتا ہے پڑھیں گا عمر جب آئے گا تو اکرہ پڑھ تو ایک مرد پڑھ وہ اس میں آرڈر ہے وہی فیل عمر فیل کی تین قسمیں کچھ گرم جو گرمردان ہے وہ لکھتے ہیں تین اور کچھ لکھتے ہیں چار اس لیے میں نے یہ چار دیکھا لیکن اس میں پورے سب جو گرمر آثر ہیں گرمرین جو ہے وہ اس میں متفق نہیں ہیں لیکن کچھ کہتے ہیں نہیں یہ اسی کی قسم یہ نہیں ان کے لحاظ سے یہ آپ اگر آپ عربی گرمر میں دیکھیں گے وہاں آپ دیکھیں گے کہ فیل کی قسمیں تین قسمیں ماضی مزارعہ عمر لیکن نہیں ساتھ ہے وہ کہتے ہیں نہیں بھی لکھنا ہے اور کچھ گرمر جو جاننے والے ہیں انہیں نہیں کو اس کی ساتھ انکرول کیا جو جو جی کسیم موسیقی